بہت بہت ذنبات کرتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ سرکھا گھاٹ میں مجھے آنے کا ممہ ملا ہے آپ سب نے تو بہت درب جوشی کے ساتھ سبی ہمارا جو یہاں کا گمہنس پاہی کا پریوار ہے آپ نے جس درب جوشی کے ساتھ ہمارا یہاں میں سواگت کیا اس کے لیے میں آپ سب کا دل کی گھرائیوں سے بہت بہت ذنبات کرتا ہوں اور آپ کو بشواز لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک سترانتک سوچ کے ساتھ آپ لوگوں کے پیچھ میں آئیں ایک کھلے من کے ساتھ اور پھوشیر کا سنہیرہ جرمات یہاں پر بھی ہو منڈی جلا میں بھی ہو اور پردیش کا بھی ہو اس سوچ کے ساتھ آپ لوگوں کے پیچھ میں میں آج آپ کے پیچھ میں یہاں پر ربستر ہوا ہمارے دیش میں بہت ہی آدھرنیا تو ہمارے پورٹ میں مصری رہے ہیں بدھائک رہے ہیں اور اس شیطر کی ایک قسم سے پہچان ہے آدھرنیا شریف راپ راہو جی آدھرنیا شریف بہت ہی آدھرنیا بہت ہی آدھرنیا ہمارے یہاں سے پورٹ میں پردیشی رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی جن کے ابھی ابھی آپ نے یہاں میں بیچار سنے جھرمپور کے مانکہ ملائیت چندر شکر جی ہمارے جلا کے ادھیاکش اور ہمارے پورٹ میں پنتری رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی شریف برکاش چودری جی ہمارے یوار کورپریس کے کارکاری ادھیاکش یدوپری ڈھاکو جی شریف ہمارے پردیش کورپریس کمیٹی کے سچٹ آنیل جی بیمارے بیچ میں ہیں ہمارے جو پرپاری یہاں پہ نیوک ہوئے ہیں پی سی سی کی اور سے سباش ڈھاکو جی ہمارے بیسے ہیں یہ بھی ہمارے بیچ میں ہیں میں اتکا کرنے بات کرتا ہوں اور منچ پہ ہمارے بڑاک کے ادھیاکش ہیں شریف سنیل جی ان کا بھی ادھار ہے اور یہاں پہ مہلا کورپریس کی ادھیاکشہ بھی ہیں اور جلہ کی بھی ہیں اور ہماری بڑاک کی بھی ہیں ان کا پہ مدھنے بات کرتا ہوں ہمارے یوار کورپریس کے سبھی ساتھ ہی مہلا کورپریس کی سبھی ماتائے مہینے اور ہمارے انس یوائی کے سبھی چھاتر چھاترائیں یہاں پہ اپس کتھ ہے اور سارے تو یہاں پہ پارڈی کے کرمت کارے کرتا کہ یہاں پہ اپسندت ہے میں آپ سب کا اپنی فیض سے بھی نمبرتہ پورو آپ کا ہار بنت کرتا ہوں کہ آج آپ اس خارقوں میں وہ ہماری کہلی آگاز ہے آنے والے سمیں میں ہم یہاں پر اس کشیتر کا ایک بستر دورہ سرکرہ رات کا کہے گے میں ابھی سب ہمارے دو ہمارا نیا سمارت نیتا ہے ان سے میں چرچہ کر رہا تھا میں نے اسے نویزت کیا ہے کہ میں لپارٹی نے ایک یوہ عبیدوار کو اٹھا رہا ہے تو اس یوہ عبیدوار کا اپنے پورا فائدہ اٹھانا ہے جتنا بتا سکتے ہو بھگو یہاں پہنچ سکتے ہیں جس ہماری سکتے ہیں سکتے مشکل علاقے ہیں مجھے کوئی نکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں جہاں پر آپ آئیں گے میں ہر علاقے میں جانے کے لیے سیار ہوں جائے وہ پانچائے کتنی بھی دور ہے کتنی بھی پٹھے ہیں کتنا بھی دور دراہ کا علاقہ ہے ہم بالکل تیار ہے آپ جیسا روپرے کار میں سمیں با جنگے سم مل کر مجھے بشواس ہے کہ ہم واقعی ایک دو دن یہاں پر آپ کو دے گے اور جہاں جہاں آپ کے کارکرم پارٹی نے کروانے ہیں جہاں پر ہماری پانچائے کو میں سیدھا سمپر لوگوں کے ساتھ کرنا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے دو فائدے ہوتے ہیں غیرہ سیدھے جا کر آپ وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں جو یہاں پہ نئی بھی آپ آتے ہیں کوئی بزرگوان ہے کوئی سینئرز ہے جو جن کو شہر میں آنے میں دکت ہے یا لانے میں دکت ہے اور دوسرا یہ فائدہ اور ہوتا ہے کہ جب آپ خود موقع پہ اوپر جاتے ہیں وہاں کی پتھنائیاں دیکھتے ہیں وہاں کی گوبولت پر اسکتی کو سمجھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے مانچتر پر جو ہے وہ پورے طریقے سے ایک میک بن جاتا ہے تو وہ آنے والے سمجھ میں جب بکاس کی ترشتی سے ہم نے کام کرنا ہے تو ہر علاقے کی جو بھولک پرسیتی ہے جو واسطوک پرسیتی ہے اس کے بارے میں ہم کو بھی ایک پوری جاتکاری ہوگی اس ترشتی سے میرا ہمیشہ سے یہ بشمات رہتا ہے میں نے آپ لوگوں کے عاشبات کے ساتھ اس کام عمر میں ابھی چوتیس ساتھ میری عمر ہے آپ لوگوں کے عاشبات کے ساتھ مجھے اس کام عمر میں دو بار بدھائیت بننے کا شب احسن نافت ہوا ہے اور ہم نے سب سے یوہا منتری بننے کا صبح کے اپنات ہوا ہے ہمارے مکھے منتری جی کے عاشبات کے ساتھ ہمارے بارٹی کے ادھرشا کے عاشبات کے ساتھ اور ہمارے کے پیر مردیتو کے سیوہ کے ساتھ اور ہم نے پور پریاس کیا کہ ہم دنگر راجلیتی سے اوپر اٹھ کر پورے حماجل پردیش کا سمان بھی ناس گئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کاریاں میں کبھی کبھی کمی بھی رہی ہو میں نے کہتا کہ سارے کاریاں صرف ہو جاتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں مگر اچھا شکتی میں اور ایک سوچ کہ ہم نے ہمارے مردیت پردیش میں سمان بھی تانس کرنا ہے چاہے وہ منڈی ہے چاہے ہمیرپور ہے چاہے کانگڑا ہے چاہے سرمول ہے چاہے اُنہ ہے چاہے درجاتی ہے شیطر ہے ہم نے کبھی بھی کوئی علاقہ بات کوئی شیطر بات کوئی جاتی بات میں مشوہ سے نہیں رکھا ہے اب یہاں کو جانگر پوشی ہوگی کہ ہماری کارکار میں خاص کرتے ہیں میرے بیبار میں ہم نے پچھلے پدرہ مہینے میں پردیش کے عدر قریبا 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 پینتیس سو کروڑ کے پدرہ مہینے کے عدر سڑکوں کے ڈبینی کرن کا کاریا پردیش کے عدر کروایا اُن کے ٹینڈر لگوائے لیکنہ کاریا آج پورے پردیش میں قریبا 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 ستائیس سو کلومیٹر کا کاریا پردیش کے انگر چلا ہوا ہے ہم نے کوئی لاتا کبھی بھی کوئی بھی بھیک باگ میں ہم نے بشواس نہیں کرتا اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں کھولے مد کے ساتھ آپ لوگوں کا عشبات دینے کے لیے یہاں پر آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں کوئی بڑی بڑے باتیں نہیں کرنا چاہتا ابھی ساری باتیں یہاں پہ چندر شیکر جین ہے راو سامنے باون جین ہے جو واسطلی فلسکتیاں ہیں جس طریقے سے آپ ادا کے دور میں مکہ منتری جی پوری پردیش سرکار علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو دے دی میں اُن چیزوں کو پھر سے دورانا نہیں چاہتا ہوں آپ بھی اس کی اس کو بہت بلی بات کی جانتے ہیں چاہے آپ بنا کا دور تھا اس کی بات ہو چاہے سڑکوں کا جیسا انہوں نے کہا چاہے یہاں پہ کولیجز بنے یہاں پہ آئی ٹی آئی یہاں پہ جو ہے آپ کے دیگری کولیج بنا پوریٹیکنی کولیج بنا پائر پرگیر کا یہاں پہ سرکسازم کولیج ہسپٹل کی ملنگ کے لیے پیسے کی بات ہے تو آپ کا یہاں کا مینٹ سوپر ہائیوے ہے جو آپ کو منٹی سے جوڑتا ہے اس کی بات ہے اور ابھی نو گرام سوڑک جنجلہ کے باقیب سے قریبت قریبت یہاں پہ تیس چلوڑ روپے علاق علاق شرموں کے نفینی کرن کے لیے آئے کئی بلڈنگز کے بارے میں یہاں پہ محمد جی نے آپ کو جاتا رہی دی جس میں مکہ منتری نے پورا سیوم آئی ٹی آئی کی بلڈنگز کے نفینی کرن کے لیے نئی بلڈنگز کو بنانے کے لیے دیا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہمارے پاس سے ایک مضبوط اتحاس ہے آدھر نیم سوڑکیل سوڑکیل آئی عبیر مندر سنگھ جی نے یہاں پہ عبود پورو بلڈنگز اس علاقے کے حدر کیا اور جس کاریم کو آپ ہماری ملتباہ مکہ منتری آدھر نیم ٹھاکو سکفیتر سنگھ شکو اس جھنٹے کو آگے ملانے کا کاریم پوری مضبوطی سے جو ہے وہ علاقے کے حدر کر رہے ہیں اور ابھی آفدہ کے دور میں بھی جس طریقے سے مجھے دکھ بھی ہے یہ کہتے ہوئے ٹی سکر بھار کے بہت سے علاقوں میں نقصان کافی زیادہ ہوا بھنٹی جلا میں بہت نقصان ہوا مناری میں بہت نقصان ہوا اور علاقوں میں بنجار میں بہت نقصان ہوا اور ہم دن رات آپ لوگوں کے بیچ میں ہوسر آپنا کے دور میں ہڑے رہے چاہے بھنٹی کا پنچ مختر مندر تھا چاہے پندو تھا چاہے آپ کا بنجار تھا کلو مناری تھا ہم نے ریکارڈ سمیم ہے دن رات مکہ منتری جی کے جب تک ساری کی ساری سڑکیں بہت نئی ہو جاتی آپ نے واپس شملا نہیں آنا ہی ہم نے دن رات مکہ میں رہ کر سرکوں کی بہت ہی کروائی دن رات جو ہے رہ کر جو ہماری ڈنگے لگنے تھے کئی جگہوں میں بریجز لگنے تھے ڈریبن پچیس کروڑ تھا تو ہم نے نئی بریج رات و رات جو ڈریبن پچیس کروڑ روپے کے بریجز لگوائیں جہاں بھی بریجز نہیں نا سکتے ہیں رستے بڑ ہو گئے ہیں وہاں پہ امیجیٹلی دورانت ان بریجز کو لگا رہ جائے تاکہ یادہ یاد کی بہالی وہ زگے کئی ہماری ایسی بیلیاں تھی جو پوری طریقے سے کٹ گئی تھی ان کو جوڑنے کے لئے ہم نے ہاں سبا پریاس کیا اور ہم نے درگت رات نیتی سے اوپر اٹھ کر کیونکہ چینڈر میں باسپا کی سرکار تھی مگر پردیش کا کام تو کرنا ہی ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ہاں سازمیل نہ بنائے کیونکہ پردیش کے عرق ہماری لیے سروش ریشن ہے ہم کئی بار ڈلی گئے میرے پدرہ مہینے کے کارکار میں مکہ منتری جی نے مجھے کہا کہ آپ ڈلی جائیے جتنے ہمارے کیونکہ منتری ہیں ان سے ملیے میں کبھی کئی بار جائے وہ نظر کر کری تھے ان سے جا کر ڈلی میں ملا ہمارے گامیر وکاس منتری تھے ان سے جا کر ڈلی میں ملا اور آپ کو جیسے میں نے کہا کہ پندرہ مہینے کے کارکار میں پینتی سو کروڑ روپیر ہم ہمارچل کے لیے لانے کے لیے سفر ہوئے اس کا کاریہ آج پردیش کے اندر جو ہے وہ جنا ہوا ہے تو ہم آج آپ کے بیچ میں میں زیادہ لبی بات نہیں کہنا چاہتا آپ سے یہی بھی نمبر نویدت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ویژن ہے ہم نے لبی راجنیتی علاقے کے لیے کرنی ہے ہمارا میں پچھلے کارکار میں بھی یہ کہہ رہا تھا ہمارا میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ سمرپن نیتیت بہ ہے راجہ بیر مردل سکھلی پانچ بار یہاں سے ساتھ سدھ رہے چھے بار ہمارا دلبردیش کے مکہ منتری رہے اس میں کئی بار جیتے بھی کئی بار نہیں بھی جیتے رتیبہ سکھلی یہاں سے کئی بار ساتھ سدھ رہی کئی بار نہیں بھی جیت پائی مگر وہ ہمیشہ آپ کے بیچ میں پوری مضبوطی سے چاہے ہار ہوئی چاہے جیت ہوئی ہمیشہ آپ کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑے رہے یہاں سے ہمارے دیگر نیتا پٹے سکھرام جی وہ بھی کئی بار یہاں سے کئی بار منتری رہے سانسد رہے اور وہ بھی ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہم نے ہاتھ پہاں سے یہی نمیدن کرنے آیا ہوں کہ آپ کامریس پارٹی کی قریب ہیں کامریس پارٹی کے مضبوط کھارے کرتا ہے آپ نے ہر پچائیت میں جا کر ہر بھوچ میں جا کر ہر علاقے میں جا کر جو ہماری ویشن ہے جو ہمارا سوچ ہے کہ ہم نے منڈی سنسدیق شیطر کو اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بہت گمیرتا سے کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں تو ہم نے ایک روڈ میک پورے منڈی سنسدیق شیطر کا بنایا ہے اس میں یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم نے منڈی سنسدیق شیطر کو دیش کا نمبر ون سنسدیق شیطر آنے والے پہلے میں بنانا ہے ہر بشری سے دکاز کے کارے ہمیں کروانے ہیں چاہے وہ آپ کا جلوڑی چوتھ جو ہمارا آنیک شیطر میں آتا ہے بردارد شیطر میں آتا ہے وہاں پر ہم نے تنل بنانے کے بھرمان کا تاریا ہم نے شروع کر دیا ابھی ہم نے قریبت بیس کروڑ روپے کی اس میں پی ایک سی کروائی ہے تاکہ آنے والے سمیں میں ٹورسٹ اس علاقے کے ادھر جائے ویسے ہی ہمارا جو جگتر نگر کا علاقہ ہے وہاں سے ہم نے بھومت جو تہل جو آپ کے کلوں کو چھوڑے گی کلوں کی بیلی کو چھوڑے گی اس کے لیے بھی ہم نے اپنی آس شروع کر دیا ہے تاکہ ایک اچھی انٹرکیٹیوٹی ہمارے علاقے کے ادھر ہو ہمارے سجدہ بھارٹ علاقے میں جو بھی یہاں کے اس دانیوں مسئلے ہیں جو کیتر سرکار سے اٹھنے ہیں ابھی ہم جب آ رہے تھے رستے پہ ہم کو یہاں پر ایک بیچے سینک سکول جو ہمارا ایک ایک ایڈسٹیوٹ ہے کیا نام اس کا؟ جو پولیج کے ساتھ دیچے بچوارہ بچوارہ میں آدھا بھولا وہ پڑھا ہوا ہے بھولا اس کا کام جو ہے وہ سینکی کا کھڑیمی ہے کیونکہ یہاں سے ابھی ہمارے ابھی ہمارے میجر میجر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا بھاشر دیا اور انہوں نے بھی سینکوں کے بارے میں کہا جو یہ سینک ایک ایڈمی ہے اس کو پورا کروانا اس کے لیے فنڈ کا پرامدار کروانا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چندہ کا مشہ ہے اور میں آپ کو بشوار دلاتا ہوں کہ آنے والے سمیم ہے اس ایڈمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے بہتری سو بلائے برادار اس کا پرامدار کروانے کے لیے آپ ہر سبہ پریاس علاقے کے لیے کریں گے لیکن اچھا ایکسٹیوٹ ہمارے کی بہاؤں کو یہاں پہ ملے جو نشے کا پرچلن یہاں پر بڑھ رہا ہے جو ہماری ریگروپمنٹ آئرمی کے اندر رکاتار جس کا گراف کچھ سمیم کے پیچھے ابھی کم ہوا ہے اس کو اور بڑھانے کے لیے جو مضبوط قدم اٹھانے ہیں اس میں جیسا ابھی ہماری بیجر جنرل رانہ جی بھی آپ کو فروریل سمبودر کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر سی ایس ٹی کا ڈیپو جو ہے وہ سرکر دھاٹ کے اندر کھلنا چاہیے ایک بہت واضح یہ یہاں کی مانگ ہے کیونکہ بہت ہمارا جو سمان اور راجوں سے آتا ہے اس میں ٹی ایس ٹی لگ کر وہ جمانچل میں آتا ہے اس لیے خاص کر کے ہمارے پور سیلکوں کے لیے یہاں پر سی ایس ٹی کا ڈیپو کھلے یہ میری سرکر دھاٹ کے لیے بطور ساتھ ساتھ آنے والے سمیں میں نمبر ون پرانکتہ شیطر کے لیے جو ہے وہ رہے گی ویسے ہی اگری بیر یوجنا جس کے بارے میں آپ کو بہت بڑی بات ہی جانتے ہیں کہ یہ کھلوار ہمارے دیش نے نوجوان یو آپ کے ساتھ تو کیا گیا ہے یہ بات تو ہمارے کیٹرین مردتون نے بھی کری ہے کہ جیسے ہی یوپی اے کی سرکار بنے گی ہم اس یوجنا کو بند کریں گے اور اس میں جتنے بھی ہماری ریٹورٹمنٹ یو آپ کی ہو رہی ہے برطمان میں ان کو جو ہے پرمنٹلی عالمی کی اندر اور دعوت کر دیا جائے گا اس مجھنے سے بھی ہماری سرکار جو یوپی اے کی سرکار تو ہماری انڈیا لائنس کی سرکار کیٹر میں بنے گی وہ اس کی اور کام کرے گی بگر یہ مسئلے کیونکہ ہمارا جو سرکار درات کا علاقہ ہے ہمارا جو جگتر درات کا علاقہ ہے جیسا ابھی یہاں پر میڈر جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ ایک بہت بڑی آبادی ہمارے سنکوں کی ہمارے پور سنکوں کی ہے اس لیے ایک ڈسپلن طریقے سے آپ کی آواز کو اٹھ سرکار سے اٹھانا ان مسئلوں کو ان کا دبارہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا ایک ڈائٹوار بنتا ہے اور اس میں میں پوری طریقے سے گمبیر ہوں آنے والے سمیں میں ہم ایک الگ بیٹھک جتنے بھی ہمارے ایک سروس میں اس کشیطر کے ہے بھول 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 سینک ہے اُن کے ساتھ ہم ایک بیٹھا کریں گے ایک چرچہ کریں گے اور جو یہاں کے مسئلے ہیں جو یہاں کی چیزیں ہیں جو اُن سے سمبادت ہے اس کے بارے میں میں پورا جانکاری پر آپ کروں گا اور آپ کو پورا اپشواس کیے دلاؤں گا کہ ہم پوری مضبوطی سے آپ کی آواز کو ایک سرکات کے سمبش آنے والے سمجھ میں اٹھائیں گے اور اُن کو سجھائیں گے کیونکہ میں نے ہمیشہ ہمارجل کے ہیتوں کو پوری مضبوطی سے ہمیشہ سے اٹھانے کا پریاس کیا جب میں پہلی بار دو ہزار سترہ میں بدھائیت بنا اُس سمیں میری عمر مانترہ ستائیس سال تھی پہلی بار مجھے شدہ گرامنی بدھائیت پڑھنے کا صحابہ پڑھت ہوا مگر جس دن میں بدھائیت سوا کے اندر ہم نے پرویش کیا میں نے اسی دیکھ یہ قسم خالی تھی کہ میں ہمیشہ ستیت میں ستاک صحیح کا سمارتھا اور غلط کا اُبیور کرتے ہوئے حمالجت کے ہر مارک کی آواز کو جو ہے وہ بدھائیت سوا کے اندر اٹھاؤں گا چاہے بھاتپا کی سرکار ہے مگر بپخش میں بھی جو ہمیں اعتقار دیا گیا ہے ہماری آواز کو کوئی بھی نہیں تمہا سکتا چاہے وہ وہ اوپی ایس کی بات تھی ہم نے لگا تار پانچ سال اوپی ایس کی آواز کو جو ہے وہ بدھائیت سوا کے اندر اٹھایا ہم نے موقع پر منچ پر یہ بدھائیت سوا کے اندر کہا کہ جہرام جی اگر آپ اس کو پورا اپنی سرکار میں کر سکتے ہیں تو کریں اگر نہیں ہوگا تو جیسے ہی ہماری سرکار بنے گی ویسے ہی پہلی cabinet meeting میں ہم اوپی ایس کی بھالی جو ہے وہ پردیش کے اندر کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس دن ہمارے لبان پہ سرسپتی بیٹھی ہوئی تھی موشیہ میں وہی چیز جو ہے وہ ہوئی مکہ منتری سکویدر سنگ سکو پردیش میں بنے اور پہلی cabinet meeting میں ہم نے اوپی ایس کی بھالی کری آج ایک سوال نام کرمچاری اور یہاں پہ جیسا کہہ رہے تھے کہ اکیس ہزار کرمچاری منڈی جلال کے اندر اس سکیم سے جو ہے وہ نام پانک ہوئے ہیں ان کو میں بہت بہت پانک ہوئے ہیں جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں ہماری بڑی بہت اوپی ایس کے جو نو ہزار کروڑ دلی میں پسے ہوئے ہیں جس پہ بودی جی کنڈا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو واپس ہماری بہت میں آپ کا بہت بہت آبائی رہوں کیونکہ یہ پیسہ قربچاریوں کا ہے یہ پیسہ پردیش کے قربچاریوں نے جو ڈپوزٹ کیا ہوا ہے وہ پیسہ ہے مگر آج کے انٹر سرکار یہ پیسہ ہماری بہت کے قربچاریوں کو واپس نہیں دی رہی جس سے ہم اس کی کو پھولے طریقے سے لاغو کرنے میں ہم کو دکھتے آ رہی ہیں مگر میرا یہ بہت رہے گا کہ اس کو آنے والے سمیں میں وہ پورا کرے تاکہ ہم اپنی وزن ملتہ کو اور مضبوطی سے پورا کریں ساتھ ہی ساتھ مہیداؤں کو جو سوشل سیکیورٹی پینچن ہے اس کے بارے میں بڑے وستار بروک بھائی جندر شیکل جی نے آپ کو یہاں پر کہا مکہ ملتر جی نے اس کے لئے بجر کا پرامدان میں کیا ہوا ہے یہ کوئی جملہ نہیں ہے یہاں پلکوئی فوق مجھا کر اس بات کو لوگوں سے کہیے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بادسواہ والوں سے بھی پندہ پندہ روپے کہاں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی جملہ تھا ہمارا جملہ نہیں ہے ہم نے اس کے لئے چھ سو کروڑ روپے کا پرامدان بکہ ملتری جی نے اس کے لئے کیا ہوا ہے اور تناب آئیوب میں جیسا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر دے اگر انہوں نے اس کو سجریت کیا ہے اور جب یہ اکناب کے بعد جون کے مہینے میں یہ پیسہ پیلے گا ہر مہیلہ کو تو آکے ایبرل اور مہی کے مہینے کا بھی تین ہزار روپے جو ہے وہ مہیلہ کو ساتھ میں دیا جائے گا اس کے پورم آپ نے بھروانے ہیں پوری مضبوطی سے بھروانے ہیں پردیش کے حق ہونے میں جا کر بھروانے ہیں سرکران کے حق شویطر میں جا کر بھروانے ہیں تاکہ آجے والے سمیہ میں جو ہماری بزر بندہ پردیش کے کرمچاریوں کے پتی پردیش کے بھلالوں کے پتی پردیش کے جواوں کے پتی جنا تھی کہتے ہیں کہ آپ نے نوکریہ نہیں دی آپ کی سرکار نے نوکریہ نہیں دی مکہ dran جی کو کہتے ہیں کہ مکہ dran جی سنکو جی آپ کی سرکار نے نوکریہ نہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو چلو گھگرہ جی کچھ کہتی ہے نہیں کہتی آپ بلا نہیں پانتے اُن کا تو اٹھی آس مغول میں کیا صدی ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں مگر جہرام جی تو پردیش کے مکہ منتری رہے ہیں جہرام جی تو ایک سمدالک بند میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ بھی اس طریقے کی جو ہے گیرٹو کی بیانبازی کریں گے تو میں سمجھتا آپ ان کو یہ چیز صوبہ نہیں دیتی میں آنکھوں کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں مدوں کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سال میں مدرہ مہینے میں مکہ منتری سکویتر سکو کی ادرشتہ میں کیابنٹ کی میٹنگ میں جس کا میں خود گواہ ہوں جہاں پہ آپ خود اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں ریکارڈ بائیس ہزار مکریاں ہی ماجر پردیش میں پچھلے مدرہ مہینے میں موقرس باری کی سرکار نے پیلت کری ہے چاہے وہ آگے جلد شکتی بباگ میں پاپ اوپریٹرز کی ہے چاہے وہ آگے ورگ بباگ میں بردھروں کی ہے چاہے وہ آپ کے مائننگ دپارٹمنٹ میں مائننگ ڈارٹس کی ہے چاہے وہ شکشہ بباگ میں پی جی ٹی کی ہے پی جی ٹی کی ہے الگ الگ آگیاں پتوں کی ہے جس کی ریکروٹمنٹ پروسیس چلی ہوئی ایک سال میں بائیس ہزار سرکاری لوگیاں سکو جی نے کانگریس بارڈی کی سرکار نے جو پولیس گھوڑا ہوا جو آپ کے ہمیرپور میں چاہے رائیوں کی اندر دھاندلیاں ہوئیں اس کا بھی سفائی کرنے کا قائر اگر کسی سرکار نے کیا ککھے مطری نے کیا تو کانگریس بارڈی کی سرکار نے اس کو کیا آپ چاہے رائیوں پڑا ہے اس میں کتنے ہمارے جو عویاتی تھے پرانتی تھے جے ہوئے آئی ٹی کے اللہ جلد کو سپورٹس کے جو چار چار سال سے جن کی برتیاں لکی ہوئی تھی اس کے لیے ہم نے رلائی کری بدان سوا کے اندر پچھلے پانچ سارے پہ ببخش پہ رہنے ہوئے کئی بار ہم نے جے ہوئے آئی ٹی کا مسئلہ اٹھایا اب جاں کر میں تھانیوان پہ دھاتا ہوں مکہ منتری جی کا جنہوں نے اس کے لیے ایک کیابینٹ کی سب کمیٹی بنائی اس میں مکہ منتری اپنوکہ منتری مکہ شنگی ہوتری جی کو اس میں سدسے بنائی مجھے بھی اس کا ایک سدسے بننے کا موقع ملا اور پہلی جو ہماری اس کی سب کمیٹی کی بیٹ اپ ہوئی اس میں ہمارے جتنے بھی قریباً قریباً ڈیڑھ لاکھ جو ہمارے اطارتی تھے ہمارے عویاتی تھے ان کے جے ہوئے آئی ٹی آٹھ سو سترہ کوسٹ ووٹ کو ہم نے کیابینٹس آب کمیٹی سے کلیر کروا کر اس کو ریکروٹمنٹ این بوک آپ کا جو روزگار کے ساتھ جو آدھش دے دیئے ابھی وہ گن بھی ملے اور انہوں نے نمیزت کروایا کہ جل سے جل اس کو پورا کروایا جائے ابھی کیونکہ چناؤں ابھی لگ چکا ہے ہمارا کوڑا کٹنٹ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا اس میں ڈیلے بڑا ہے مگر جیسے ہی یہ چناؤں کی پرکریہ قسم ہوتی ہے یہ ریکروٹمنٹ کا پرسیس جو ہے کو شروع ہو جائے گا اور ہمارے یوہاں کو جو روزگار کے ساتھ جو پیچھے بند ہو گئے تھے ان کو کھولنے کا پرسیس جو ہے کو شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم سب کے لیے آج جو سب سے بڑی جتہ ہے جتنے بھی آپ یہ ماتھائے بیٹھیں ہیں بزرگوان بیٹھے ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یوہاں کو اچھی نوکری مل سکے چاہے سدکاری شکرم ہے چاہے آنٹسورس کے ماتب سے چاہے نیجی شکرم ہے تو اس رشکی سے ہم کالیے کر رہے ہیں تاکہ یوہاں کا پوششیہ جو ہے وہ سنہرہ ہو یوہاں کا پوششیہ مضبوط ہو اور یوہاں کا پوششیہ اگر سنہرہ ہوگا تو اس نے خود پر خود دیش کا پوششیہ جو ہے پردیش کا پوششیہ جو ہے وہ بھی سنہرہ وہ جاتا ہے تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بنا آپ سے یہی بھی نمبر نمبر ہے کہ لڑائی بہت نمی ہے لڑائی بہت ضبورت طریقے سے ہم کو لڑنے کی عمشتہ ہے اور میں اسی لیے یہ جناب میں اترنے کا فیصلہ بھی کیا آپ جانتے ہیں کہ میں تو ابھی بھرتوان میں بھی رہی ہوں اور پردیش سرکار میں منتری بھی ہوں مگر جب ہمارے پارٹی کرنجمن ہے ہماری پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے مکھے منتری جی نے پارٹی کی ہماری اگرشا نے اور سم لوگ نے مل کے مجھے یہ کہا کہ آپ تہہ کرے گا اس لیے ہم نے اس چیلنج کو اکسپٹ کیا اور میں نے کہا کہ میں نشتر طور سے پارٹی کا یادیش ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری کارکرداؤں کا منوپر بڑھانے کے لیے اگر مجھے یہ چناب چاہے بادوانوں کی ہے کسانوں کی ہے سب کی لڑائی کے لیے ہم کو بلکر لڑائی لڑنی ہے اور نشتر طور سے جس طریقے کا مقدان آج دیش کے اندر ابھی پہلے چرن میں ہوا ہے اس میں یہ چیزیں دیکھ کر آرہی ہے یہ چاہے کچھ بھی کہیں یہ بے شک چارسو پار کا نعرہ دے مگر جو بدنا آج دیش کے اتر چل پڑا ہے میں آپ کو پوری مضبوطی سے یہ کہ سکتا ہوں کہ دلیلی کا دلیلی ایک نئی سرکار تیمیر سرکار کو اندیا آنے والے سمیر میں بنے گی پوری مضبوطی سے بنے اور جو لوگ دانتر بھانجے کا آج ہتیا کرنے کی کوشش کری آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ سوچے کہ یہ چیز تو بھائی دلیلی میں ہو رہی ہے ہم کو اس کے بارے میں کوئی چتہ کرنے کی کی آج دو دو مکھے مندری پردیش کے دو مکھے مندری صدق چیف منسٹر آج جیل کرتا رہے آج جو کوئی بولتا ہے جو کوئی اپنی آواز اٹھاتا ہے چاہے وہ میڈیا کا بلتو ہے چاہے کوئی میڈیا چینل ہے چاہے کوئی دیتا ہے اس کے گھر پہ ایڈی ایڈی کا پروٹس آجاتا ہے سی بی آئی کا پروٹس آجاتا ہے یہ ایک قسم سے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ انڈکلیر ایمیرڈنسی ہے ایمیرڈنسی نام کی نہیں مگر سارے کام جو ہو رہے ہے وہ اپت کار پلسکریتی جو ایمیرنسی کی یہاں پر کسی بھی گھنٹی کو دوسری آواز رکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو یہ دن دور نہیں ہے اور میں آپ کو بڑے گھمیرتہ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے پیچھے بھی یہ کہا ہمارے دیش کے جو ویت منتری ہے نیرملا ستر رحمد جی ان کے جو پتی ہے ایک بہت ہی دیش کے ریناون اگرام اس نے ایک انتر دیا کچھ دی پہلے اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا دیش ایک ڈکٹیٹرشپ کی اور ایک دانہ شاہد دیش کی اور آگے بڑھ رہا ہے دیش کا ویت منتری کا پتی جو خود ایک اور اپنا شاہد رہے ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہے کہ ہم اپنے سماج کو واپس جو ہے وہ میڈل ایجز کی اور اکیل رہے ہیں اور جو ہماری ارث موستہ ہے ہم باری باری یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہماری دیش کے اوپر جو ہے وہ 80 ہزار کروڑ روپے کا رین ہے آپ کیا کو آپ ہول میں بیٹھے ایک بی رکھتی کو یہ پتا ہے کہ ہماری دیش کے اوپر کتنا رین ہے ایک بی رکھتی کو پتا ہے کہ ہمارے دیش کے اوپر کتنا رین ہے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کوئی اس کے بارے میں کوئی میڈیا یہ نہیں کہ بودی سرکار میں کتنا رین 70 آسفر ایجنسی سے لے کر کھا آئے سارے 400 کروڑ روپے کا رین کے انتر سرکار کے اوپر مگر کوئی میڈیا مانا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا جس طریقے سے سارے ہمارے ایسیٹ چاہے ہمارے ایئرپورٹ ہے ڈلی کا ایئرپورٹ ہے کمبئی کا ایئرپورٹ ہے کاملان کا ایئرپورٹ ہے چنہی کا ایئرپورٹ ہے سارے کے سارے ایئرپورٹ ایک ہی کمپنی کو عدانی کو دیئے ہوئے اور وہی پیسہ بھمارکر واپس الیکٹرون پنڈ کے مادیم سے الیکٹرون پنڈال سجنا بھی کشکر ہو جائے گا کوئی بھی آواز نہیں اٹھا پہے گا آج جس طریقے سے سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ جو یہ الیکٹرون بانڈ کی پٹنگ ہوئی ہے جس میں 18,000 رو رو ہے جو ہے وہ ایڈی کے دماغ میں سی بی آئی کے دماغ میں ایک جن لوگوں نے اور تو اور جو سناتر کی بات کرتے ہیں جو میر ایکسپورٹن کمپنیز ہے لیدر کمپنیز ہے چمڑے کا ویمسائی کرتی ہے انہوں نے بھی پانچ کروڑ روپیہ کا چندہ بارت ایمت پارٹی کو دیا یہ ساری چیزیں میں ہنگروں کے اوپر جس کے بارے میں آپ جانکاری ہونی چاہیے پر آپ کیوں آپ کے بات سے آپ کو یہ چیزیں کردیش کے علاقے کے لوگوں کو بتانی کیا ہو شکریہ ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کچھ ہے اور چھپانے کے دوسرے ہیں تو یہ چیزیں چلنے والی نہیں تو میرا مل کر ہمانشت پردیش کو نئی اوپر ریانی کی عوشت ہے اس میں آپ کا پور آشرباد پور سمتھر اور پور پیار آپ کو چاہیے اور میں ایک ایک کارکرطہ کو یہ وشوان جانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں گی سانسط کا چنام بہت بڑا چنام ہوتا ماندی سانسط شید رہا ہے ہمانشت کا دو دہائی علاقہ بگر میرا بکرمہ پیتے سکھ کا یہ بادہ ہے آپ کو یہ میں اپنے پیتا جی سے سیکھا ہے کہ ایک ایک کارکرطہ جس نے مہنت کئی ہے جس نے جاغر ہر بھوز پر کاغریس پارٹی کو لیڈ دلوائی ہے ہم جب کو اور پیترین کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھنا یہ بھی ہمارا دائیتوں کرتا ہے تو ہم اس میں آپ کو پورا سمسطر بھی کریں گے سیوک بھی کریں گے اور آگے بڑھیں گے ملکت آپ سب کا ایک باری پیسے دل کی قراریوں سے بہت بہت حدیوار اور نو تاری کو نو مہی کو جو ہے ہم امنا نامانکر پتر مٹی میں بھرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے موکے منتری آرمیہ سکو جی ہمارے موکے منتری مکیش جی ہماری پارٹی کے ادھرک شاہ پرتبہ سنگ جی اور سب ہی ہماری بریش نیتا پردیش کے بھی اور ڈلی سے بھی وہاں پر اپسکت ہوں گے میرا آپ سب سے بھیدن ہے کہ اس دن کے لیے ہم انتظام کروایا جائے گا اور نا جا سدانہ آپ سب وہاں پر آئیں ہماری محسنہات آئی کریں اور ہمارا ملکت جو ہے منتری کے ایتحاسک سیری منت سے ایک شکنات کریں گے ایک نئے ایتحاس کا شکنات کریں گے ایک نئی حمالت کو بنانے کا شکنات کریں گے اور یہ میرا آپ کو بادہ ہے کہ آنی مالی تستان میں ماندی سرسطیق شیطر دیشتہ نمبر بل سرسطیق شیطر آنے والے سمیٹر بنے گا نام سب کاری پاری پین سے دل کی گھرائیوں سے بہت بہت ہنوار جائے جائے ماتے